اسی طرح سے انہوں نے ایک اور بڑا پرچار کیا کہ دو کرو روزگار ہر سال بنائیں گے تو ہر نوجوان کے دل میں یہ آشا پیدا ہوئی کہ دو کرو روزگار پیدا ہوں گے تو ہمیں بھی روزگار ملے گا آج میں اتر پردیش کے کونے کونے تک گھومتی ہوں میں ہر نوجوان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کو روزگار ملا پتھلے پات سالوں میں میں سچ بتا رہی ہوں مجھے ایک ایسا نوجوان نہیں ملا جس نے مجھے کہا ہاں دیدی پات سالوں میں سرکار نے مجھے روزگار دیا ہے بہت ایسے نوجوان ملے جنہوں نے کہا کہ دیدی روزگار تو نہیں ہے پتا جی کی دکان میں کام کرتا ہوں یا کہیں نوکری چھوٹی موٹی کر کے میں اپنا گزارہ نکال لیتا ہوں لیکن سرکار کی طرف سے کسی کو روزگار ملا ایک بھی ایسا نوجوان مجھے نہیں ملا آگے چلیں پچھلے چناؤں میں انہوں نے کہا تھا کہ کسان کی جو آمدنی ہے ہم اس کو دگنا کریں گے پات سال بیٹ گئے کسان کی آج آمدنی لگ بگ عادی ہے جو پات سال پہلے سے تھی گنہ کسانوں کا بقایا نہیں دیا شگر مل والوں کو پیسہ دے دیا لیکن گنہ کسان کا دس ہزار روپے دس ہزار کروڑ روپے کا بقایا ابھی بھی پڑا ہوا ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بیٹ خات سمیں پہ نہیں ملتا آپ اپنی اوپج کو بیچنے جاتے ہیں تو اوپج نہیں بکتا آپ کو ادھر ادھر جا کے بچولیوں کو بیچنا پڑتا ہے کیونکہ اس کا دام نہیں مل رہا ہے کرز میں آپ ڈوب رہے ہیں اوپر سے آوارہ پشو کی سمسیا ہے جو بھی جس سے بھی میں ملتی ہوں بتاتے ہیں کہ رات کو پوری رات کھیت میں بیٹھنا پڑتا ہے پورے دن کھیتوں کی چوکی داری کرنی پڑتی ہے اور سرکار کی طرف سے اس کے لیے کوئی سہائتہ نہیں ملی کہا تھا گوشالائیں بنائیں گے باڑے بنائیں گے کہیں کچھ نہیں بنایا میں فیضاباد گئی تھی تو میں نے ایک باڑا دیکھا مجھے وہاں کے پرتیاشی نے دکھایا کہ دیدی دیکھئے پانک سالوں کے لیے تو کچھ نہیں کیا اب آرہ پشو کھیت چلے جا رہے ہیں اب چناؤ آرہا ہے تو ایک مہینے پہلے باڑا بنا دیا ہے باڑے میں نہ چھاؤں کی جگہ تھی نہ پانی تھا نہ چارہ تھا اور صرف اس لیے بنائے گیا تھا کہ اب چناؤ آرہا ہے کیا پتہ کسان ناراض ہو گیا ہے ہم سے تو کچھ نہ کچھ کر کے ہم دکھا دیتے ہیں اسی طرح سے کسانوں کو پانک سالوں کے لیے نکارتے ہوئے بارہ ہزار کسانوں نے آتمہ ہتیا کی کرز کی وجہ سے سرکار نکارتی رہی ہزاروں کی تعداد میں دیش بھر سے اتر پردیش، مدیہ پردیش، راجستان ہریانہ، پنجاب کے کسان پیدل دلی آئے اور ان کی صرف ایک مانگ تھی کہ پردان منتری جی ہماری بات سن لیں ہماری سمسیائیں ہیں ہم پیڑا میں ہیں ہماری پیڑا سن لیں پردان منتری جی اپنے آلی شان بنگلے سے پانچ منٹ کے لیے نہیں نکلے ان کی باتوں کو سننے کے لیے یہ سب کرنے کے بعد آج چناؤ کے دو مہینے پہلے انہوں نے کسان، سممان، یوجنا بڑی یوجنا نکال دی اور اب ہر میٹنگ میں جا کے ایسی کسان، سممان، یوجنا کی بات کر رہے ہیں کسان، سممان، یوجنا کیا ہے اس میں یہ آپ کو گمراہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چھ ہزار روپے آپ کو ہر سال ملیں گے اب بتائیے آپ کو اپج کا دام نہیں ملتا آپ کرز میں ڈوب رہے ہیں آپ کا جو بقایا تھا وہ نہیں ملتا اور اب ہی کہہ رہے ہیں کہ ہر سال آپ کو چھ ہزار روپے دیں گے دیکھئے چناؤ آ رہا ہے لیجئے کسی کھاتے میں دو دو ہزار بھی ڈال دیئے یہ الگ بات ہے کہ انہی کھاتوں سے ایک ہفتے بعد نکال بھی دے گی لیکن پھر بھی کسان سممان، یوجنا نکالی اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کے پریوار میں چار یا پانچ سدسے ہیں تو سال آنا چھ ہزار روپے میں اس کا مطلب ہے کہ ہر سدسے کے لیے ایک دن میں دو روپے ملیں گے ایک دن میں دو روپے اس مہنگائی کے زمانے میں اور جتنی مہنگائی ان کے شاسن میں بڑی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کی سممان یوجنا یہ ہے کہ ہم آپ کو ہر سدسے کو دو دو روپے ہر روز دیں گے تو یہ کسان سممان یوجنا ہے کہ کسان اپمان یوجنا ہے سوچئے یہ سب کرنے کے بعد یہ سب کرنے کے بعد جب کانگریس پارٹی نے کہا کہ دیکھئے کسان کی آپ نے کمر توڑ دی ہے پانچ سالوں سے کسان پرطاڑت ہے کسان کا کرز ماف ہونا چاہیے تو انہوں نے ہزڑا ہز گئے ہزڑے لگ گئے انہوں نے کہا کہ ارث ویبستہ میں پیسے ہی نہیں ہے یہ کانگریس کے نیتہ بکواس کرتے ہیں ارث ویبستہ میں کہا کہ پیسے نہیں ہیں تو راہل گاندی جی میرے بھائی نے ان سے پوچھا کہ بھائیہ آپ کے پاس کسانوں کی کرز ماف کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں لیکن پچھلے پانچ سالوں میں آپ نے ساڑھے پانچ سو ہزار کروڑ ساڑھے پانچ سو ہزار کروڑ روپے بڑی بڑی ہو جوگ پتیوں کے ماف کیے کیسے کیے جو کسان کا بیمہ آپ لیتے ہیں آپ کسان ہیں آپ کو پتا ہوتا ہوگا کہ ہر مہینے آپ سے بیمہ لی جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ بیمہ کے پیسے کہاں جا رہے ہیں جب بار آتی ہے کھیتوں پہ نقصان ہوتا ہے آپ پہ آپتی آتی ہے آپ نے کبھی وہ بیمہ کے پیسے دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں آپ کی بیمہ کے پیسے سے دس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ پردھان منتری جی کے ادیوگ پتی دوستوں کو ہوا ہے جو پیسہ آپ سے لیا جا رہا ہے بیمہ کی کمپنیوں کو جا رہا ہے دس ہزار کروڑ روپے کا فائدہ ہوا ہے ان کو پچھلے پانچ سالوں میں اور آپ کرز میں ڈوب رہے ہیں کانگریس پارٹی نے کہا کہ دیکھئے جہاں ہماری پردیش کی سرکار ہے ہم کرز ماف کر کے دکھائیں گے راجستان مدیہ پردیش اور چھتیس گھڑ میں سرکار آتے ہی ماتری تین دنوں میں ماتری تین دنوں میں کسان کے کرز ماف ہونے شروع ہوئے تو آپ بھاج اپا کی نیتیوں کو دیکھئے اور ان کی نیت کو دیکھئے اور کانگریس پارٹی کی نیتیوں کو دیکھئے اور ان کی نیت کو دیکھئے جب نیت صحیح ہوتی ہے تو تین دن کے اندر اندر آپ کے کرز ماف ہونے شروع ہوتے ہیں جب نیت غلط ہوتی ہے تو ان منچوں پر کھڑا ہو کر اہنکاری نیتا آپ سے بڑے بڑے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور باتیں کر کے چلے جاتے ہیں آپ کو پوری طرح سے بھول جاتے ہیں کانگریس پارٹی نے اس بار اپنے گھوشنا پتر کو بنانے کے لیے اپنے بڑے بڑے دگج نیتاؤں کو دیش بھر میں بھیجا راحل جی نے کہا کسانوں سے بات کریے نوجوانوں سے بات کریے مہلاوں سے بات کریے ادھیاپکوں سے بات کریے مزدوروں سے بات کریے پتہ کریے کہ جنتہ کیا چاہتی ہے جنتہ کی کیا سمسیائیں ہیں اور وہ سب ایک سال کی کاری کے بعد کانگریس پارٹی نے اپنا گھوشنا پتر نکالا اس گھوشنا پتر میں مکھی چیزیں کیا لکھی ہیں میں وہ بتانا چاہتی ہوں آپ کو کیونکہ آپ کو بہت اس کے بارے میں آپ کو جو جانکاری ہے اس کو آپ کو پوری طرح سے ہونی چاہیے کیونکہ جب تک یہ جانکاری آپ کو نہیں ہوگی تب تک آپ سمجھیں گے نہیں کہ کانگریس نے آپ کے بھوشے کے لیے کیا سوچا ہے تو آپ کے بھوشے کے لیے سب سے بڑی یوجنا جو کانگریس نے سوچی ہے وہ راحل جی کی اس مانسکتہ سے آئی کہ جب آپ کو پندرہ لاکھ روپے بھاج اپا کی سرکار نے کہا تھا کہ وہ آپ کو دیں گے اور پھر نہیں دیئے اس کے اوپر سے آپ کو نوٹ بندی جی ایس ٹی اور اپنی غلط غلط نیتیوں سے پرطاڑت کیا تو آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کا ایک مادھیم ہونا چاہیے تو راحل جی نے پور 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 ورط منتریوں سے پوچھا کہ دیکھئے اگر غریب پریواروں کی سہائتہ کے لیے سرکار کچھ پیسے دے سکتی ہے تو کتنے پیسے دے سکتی ہے اور خواستہ میں کتنے پیسے ہیں اس کے لیے تو ورط منتریوں نے جب جانچ کی تو انہوں نے ایک ایسی یوجنا نکالی جس کا نام ہے نیائے نیائے یوجنا کے تحت غریب پریواروں کو بہتر ہزار روپے سال آنا سرکار دے گی اور یہ بہتر ہزار روپے میری بہنوں آپ کے خاتوں میں دیے جائیں گے اس کے پیچھے سوچ یہی ہے کہ آپ کم سے کم غریبی کی دلدل میں سے نکلنے کی امید تو رکھیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی امید تو رکھیں سرکار آپ کی سہائتہ کرے آپ کا سمرتھن کرے تاکہ آپ آگے بڑھ پائیں اس کے علاوہ سرکاری پاتشالہوں میں ہم نے ٹیہ کیا ہے کہ باروی ککشہ تک مفت شکشہ ملے گی سرکاری ہسپتالوں میں جانچ اور علاج مفت ملے گا میرے نوجوان بھائی بہنیں بہنوں کو کے لیے اگر آپ ایک چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو تین سالوں کے لیے سرکار سے آپ کو کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کے کاروبار سے اور نوجوانوں کا روزگار بنتا ہے تو جتنے نوجوانوں کا روزگار بنے گا اس حساب سے آپ کو ٹیکس کم کیا جائے گا اس سے اس سے نوجوانوں کو مضبوطی ملے گی کانگریس نے یہ بھی کہا ہے کی دس لاکھ روزگار گرامین ستر پر بنائے جائیں گے اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں لیکن بھاج اپا کی سرکار میں پانچ کرو روزگار کم ہوئے صرف نوٹ بندی کی وجہ سے پچاس لاکھ روزگار کم اور چوبیس لاکھ سرکاری نوکریاں کھالی پڑی ہیں تو کانگریس پارٹی نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو چوبیس لاکھ سرکاری روزگار کھالی پڑے ہیں ان کو مادر ایک سال میں دو ہزار بیس تک مارچ کے مہینے تک ان کو بھرا جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کی منرگا کو کتنا دربل بنایا ہے ان لوگوں نے آج آپ کو منرگا کی مزدوری کے پیسے نہیں ملتے اس کے علاوہ تمام منرگا کی کاریو تھکے داروں دوارہ اور جیسی بھی دوارہ کرائے جاتے ہیں کانگریس نے یہ تیگ کیا ہے کہ منرگا سو دن سے ڈیرھ سو دن تک بڑھا جائے گا آپ کو مزدوری کے پیسے سمیہ پر ملیں گے جیسے کانگریس کی سرکاروں میں ملتے تھے اور آپ کو گرامی سر پہ بھی مضبوط بنایا جائے گا میری بینوں کے لیے 33 سانسد میں آرکشن ہوگا اس سے سانسد میں ہماری آواز اٹھے گی اور ہماری ضرورتوں ہماری سمسیاؤں کی کبھی حل ہو پائے گا اس کے علاوہ تمام یوج نائے ہیں جو محلاؤں کو سشکت بنانے کے لیے بنائی گئی ہیں چھوٹے دکانداروں اور ویاباریوں کے لیے جو جی ایس ٹی کی الجھن میں فسے ہوئے ہیں ان کے لیے کانگریس نے ایک گھوش نا کی ہے کہ ایک ہی سرل جی ایس ٹی ہوگی کے لیے لگ جی ہو رہی ہے اس الجھن میں سے آپ کو نکالنے کے لیے ایک سرل جی ایس ٹی بنے گی تو ان سب چیزوں سے آپ تہہ کر سکتے ہیں کہ کونسی پارٹی آپ کی بھلائی چاہتی ہے کونسی پارٹی کے نیتا آپ کے سامنے آ کر آپ کی کام کی بات کرتے ہیں اور آپ بھد بھگوان کی دھرتی کے ہیں یہ پویتر بھومی ہے بھد بھگوان کا جو پر بھچن تھا وہ پریم اہنسا اور اہنکار کو توڑنے کا تھا آج دیش میں ایک اہنکاری سرکار ہے جو کرود نفرت اور نکار اتمک تا پھیلاتی ہے جب آپ کے سامنے پرچار کے لئے آتے ہیں تو جان بوچ کر آپ کی سمجیاؤں کے بارے میں بات نہیں کرتے بڑی بڑے اعلان کرتے ہیں یا پھر عطیت کی بات کرتے ہیں یا پھر فضول کی باتیں اٹھاتے ہیں دوسرے دیشوں کی بات کرتے ہیں پاکستان کی بات کرتے ہیں جب کی یہ پوری دنیا میں بھرمن کر آئے ہمارے پردھان منطری پاکستان میں بریانی کھا کے آئے امریکہ گئے جاپان میں ڈھول بجا کے آئے افریقہ گئے یورپ گئے لیکن اپنے ہی سانسدی اکشیتر میں ایک بھی گاؤں کے بھی بار نہیں گئے تو ان کے جھوٹے پرچار ان کی نکارات وقت راج نیتی کو کون ہٹائے گا کون بدلے گا شکتی تو آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ سے شکاعت ہے کہ آپ نیتاؤں کو یاد نہیں دلاتے ہم سب منز پہ کیسے کھڑے ہیں آپ ہی نے تو کھڑا کیا ہے لیکن کبھی کبھی آپ اپنی ہی شکتی بھول جاتے ہیں عادت بن جاتی ہے میں سادھنا کے شیویر میں جاتی تھی تو میرے گرو جی بتاتے تھے کہتے تھے کہ جو من کا میل ہے اس کی عادت مت ڈالو جیسے کرتے پہ داغ لگ جاتا ہے کبھی آلس میں کہہ چلو ایک اور دن چلا لیں گ اور ایسے کرتے کرتے عادت پڑ جاتی ہے وہ ہی گندہ کرتا پہنے چلے آتے ہیں تو گرو جی کہتے تھے کہ من کا میل جو ہوتا ہے اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے اسی طرح میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو راج نیتی میں میں بدلاؤ آپ لا سکتے ہیں کہ اس لوگ تنتر نے آپ کو شکتی دی ہے کہ یہ جو ووٹ ہے آپ کا یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے اس کو بہت ذمہ داری سے سمجھئے اور بلکل ہلکے میں مت لیجیے ٹی وی پر اکباروں میں ہر جگہ آپ کو پرچار ہی پرچار دکھتا ہے اس پرچار کی اصلیت سمجھئے اصلیت آپ جی رہے ہیں آپ کو کبھی کبھی لگتا ہوگا کہ چلیے کہیں اور وکاس آیا ہے ہمارے اکشتر میں ابھی نہیں آیا آ جائے ہمارے یہاں سمیں کم بلا ہے ان کو لیکن یہ غلط بات ہے میں ہر جگہ گھومی ہوں کہیں نہیں آیا ہے بہن اور بھائیوں آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ دیش بھر میں ہیں تو اصلیت سمجھئے اور ایک ایسی راجنیتی لائیے اپنے دیش میں جو آپ کے لئے کام کرے جو آشا امید کی بات کرے جو وکاس کی بات کرے جو دیش کو اکٹھے آگے بڑھنے کی بات کرے اب اگر آپ کانگریس پارٹی کو مضبوط بنائیں گے کیندر میں کانگریس کی سرکار لائیں گے تو نشجت ہے یہی ہوگا آپ کے بھوش مضبوط بنیں گے آپ آگے بنیں گے آپ کے کشیتر آپ کے پردیش اور آپ کے دیش کا وکاس ہوگا اسی لئے میں آگر کرتی ہوں کی بارہ تاریخ کو چناؤ ہے جب ووٹ دینے جائیں گے تو میری باتوں پر دھیان رکھئے ووٹ دینے کے سمئے چندرے شفادیہ جی کو بھاری بہو مجھ سے جتائیے تاکہ آپ کو ایک ایسے سانسد ملیں جو آپ کے لئے نشتہ سے دن رات کام کر کے دکھائیں اور آپ کے بیچ آئیں آپ کی سمجھ 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 اور ان کو سلجھانے کے لئے دن رات ایک کریں آپ سب کو بہت بہت دھنیوار بہت گرمی ہے پھر بھی آپ نے میری باتیں بہت دھیان سے سنی جہ اور جہ سدھارت نگر